بیسے تو ہمارے آس پاس گھر کھیت کھلیانوں کے پاس میں بیون پرکار کی بنسپتی اوشدیاں ہوتی ہیں جو ہمارے شریر کے لیے کہیں نہ کہیں مہتپون اور فائدے مند ہوتی ہیں کیونکہ یہ اوشدیاں ہمارے شریر کے لیے کافی اچھی مانی جاتی ہیں انہی میں سے ایک آسدی ہے جو ہمارے گھر بہار اور بیونستانوں پر دیکھنے کے لیے مل جائے گی یہ آسدی ہے صدرسن صدرسن آسدی شریر کے لیے کافی فائدے مند اور مہتپون ہوتی ہے اس کے علاوہ اس صدرسن آسدی کا رشت ہمارے کان کے درد اور چرم روک کے لیے تو کافی مہتپون اور امرت سمان مانا جاتا ہے یہ آسدی ہمارے شریر میں ہونے والے اور بھی تمام روکو ٹھیک کرتے ہیں لیکن کان کے درد اور چرم روک کے لیے تو ایک طریقے سے یہ آسدی کا رشت امرت رشت مانا جاتا ہے ڈاکٹر چندپر کا دکھتے ہیں کہ یہ آسدی ہمارے شریر کے لیے کافی فائدے مند اور مہتپون ہوتی ہے سدرسن کا اپیوگ ہمارے گاؤں دے ہاتھوں میں بہت اچھی طریقے سے لمبے سانس سے اوسدی کے روپ میں اپیوگ کرتے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جسے پایوجن بلو کہتے ہیں انگریزی میں سدرسن کے نام سے دے ہاتھوں میں اس کو پکارا جاتا ہے اس کا اپیوگ ہمارے گاؤں واسی پرائے تمام طریقے روپوں میں چکستہ گروپ میں اس کو کام میں لیتے ہیں کان کا درد ہو چرم روپ ہو یا بکھار ہو میں دیکھتا ہوں گاؤں میں ملی جا جا سب بکھار ہو جا سردی لگ کے بکھار آ رہا ہے یا لبے سمجھ سے بکھار آ رہا ہے جس میں پتی کے بارے سے اُلٹیاں بھی ہوتی ہیں ایسے سمجھ پر اس سدرسن جو پودا ہمارا دو سے تین فٹ اونچائی کا ہوتا ہے ہر موسم میں تینوں روتیوں میں یہ گاؤں دیہاتوں میں آسانی سے ملی جاتا ہے اور اس کے جو تینوں چیزیں جڑھوں یا پتیوں یا پھولوں تینوں ہی ہمارے ہوسیتے کے روپ میں اپیو کیے جاتے ہیں کان کے درد میں میں سمجھتا ہمارے گاؤں دیہات میں جو بہت پرچھلیت ہے اس کا رس نکال کے ایک دو گوند کان میں ڈال جا جاتا ہے سردی لگ کے بکھار آ رہا ہے یا ملیریا بکھار کے ساتھ ٹائٹھائٹ بکھار ہو گیا ہے یہ کہ منتھ جوڑ کہتے ہیں جس کو جسے ہڈیو میں لب میں سمجھ سے جوڑ بنا ہوا ہے تھکا انسوسی رہتی ہے اور ایسی ابسطہ میں اس سدارسن کا کارہ بنا کر کے لیے جاتا ہے اور اس کارے کو اپیو کر سکتے ہیں چار گونے پانی میں اس کی پتی اور تینوں چیز پتی پھول اور اس کی جڑ کام اوال پہ اور اس کا جب چھتھوڑ سن سیس رہ جاتا ہے تو اس کا ہم آپا سالیں سے تھنڈا ہونے کو اپیو کر سکتے ہیں تو اس سے ہمارے تمام ترے کے جوڑوں میں بھی کام کرتا ہے اسی لئے بھوڑا فونسی ہو جاتے ہیں چرم رو ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کو پیس کریں اور ہی پرائے ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیات ہمیں مہلہ ہیں کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں گھڑنوں میں درد جاتا ہے تو اس کا سدارسن کے پتیوں کا اور پھولوں کا دونوں کو پیس کر کے لگ دیٹ بنا کر کے اور جہاں درد رہتا ہے جوڑوں کی درد پر مہاش کو لگانے سے درد میں بھی ان کی راہت ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم لوگوں کو جانکاری رکھنے چاہیے جو گاؤں دیات ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے نہیں ملتے تو اس کو آسانی سے غیا بھی جاتا ہے یہ گھڑنے میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے تو میں آج شینر کے مارک میں سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اسے سدارسن کو گھر پر لگا لینا چاہیے تمام طریقے اس کے بارے میں جانے رکھتے ہوئے اپیو کرنا چاہیے اور تمام طریقے اسی کمپنیاں جو اس کو بیار میں بیشتی ہیں سدارسن کارڈے کی روپ میں بھی یہ آسانی سے بیاروں میں مل جاتا ہے جس کا آپ خریفیو کر سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا